اسلام علیکم دوستہ سعود عرب کی فٹا فٹ تازہ اور بڑی خبروں میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں ساکم مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف لائف ہندی سعود عرب کی پاسپورٹ ڈپارٹمنٹ یعنی جوازات کا کہنا ہے کہ جو سعودی شہری کسی پرسنرل کام سے ایسے دیشوں میں سفر کرنا چاہتے جہاں پر سعود عرب نے فیلحال ڈائریکٹ فلائٹ پر پابندی لگائی ہوئی ہے وہ ایسے میں اونلائن اپلیگیشن دے سکتے ہیں سعود عرب کی سرکاری نیوجنسی ایس پی کے مطابق پاسپورٹ ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کام کے لیے سعودی شہریوں کو جوازات کے دفتر آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی منسٹر فنڈیر کے پلیٹفورم اپشٹ کے ذریعے اس اپلیگیشن کو دیا جا سکے گا بیان میں جوازات کے طرف سے ایک کرٹیگری وائز بتایا گیا ہے کہ آپ کن کن پربس سے ایسے دیش جا سکتے ہیں جہاں پر فیلحال سعود عرب نے بین لگا رکھا ہے تو ایسے میں جو کرٹیگری بتائے گی ہیں ان میں اگر کسی کوئی علاج کی پربس سے یعنی کوئی بیمار ہے علاج کی پربس سے جانا ہے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی رشتہ دار کی موت ہو جاتی ہے اس میں حصہ لے سکتے ہیں یا کوئی بوڈی کا پارٹ یعنی اورگن وغیرہ اگر دان کرنا ہے تو ایسے میں بھی جانے کی اجازت مل جائے گی پاسپورٹ ڈیپارٹمنٹ کا آگے کہنا ہے کہ جو لوگ اس وعدہ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ اپشیر پلیٹ فارم پر جائے اپشیر پلیٹ فارم کے اندر مائز سرویسز اس کے بعد جوازات اور پھر تواصل سرویس پر جا اور وہاں پر ایمرجنسی پرمنٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں سعودر میں حرمین شریفین منیجمنٹ نے کہا کہ زائرین کو مغرب وشا اور فجر کی نوازی مزدل حرام کے باہرے سینوں میں عدا کرنے کا موقع دیا جائے گا گیٹ نمبر 86 اور گیٹ نمبر 89 کی بیچ نواز کے لیے کالین بچھا دیے گئے ہیں مزدل حرام کی منیجمنٹ کا آگے کہنا ہے کہ ایک لاکھ عمرہ زائرین اور ساٹھ ہزار نوازیوں کے سواگت کے لیے سبھی طرح کی تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں مزدل حرام اور گیٹ نمبر 86 اور 89 کی بیچ کرونے سے بجاؤ کے لیے بھی سبھی طرح کی انتظام کیے گئے ہیں آبے زمزم کی سپلائی کا بھی پورا بندوبست کیا گیا اسی کے ساتھ آبے زمزم کی سپلائی میں اسٹاف اور پھر ٹیکنیلوجی دونوں سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے سیٹائزنگ کا سلسلہ بھی ابھی اور زیادہ تیز کر دیا گیا ہے سعودرب کے ٹرافک ڈپارٹمنٹ یعنی مرور کا کہنا ہے یہ دس ٹرافک وائلیشن ایسے ہیں جن کا جرمانہ ایک ہزار سے دو ہزار ریال تک کا ہے وہ دس ٹرافک وائلیشن کون کون سے اس کے بارے میں جانکاری دی گئی ہے ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہیوی ویکل جو کہ نو انٹری کا ٹائم اگر شہر میں داخل ہوتے ہیں تو ایسے میں ایک سے دو ہزار ریال تک کا جرمانہ لگ سکتا ہے اسی کے ساتھ ویکل ریجسٹریشن کے وقت جو سواریوں کی حد تیہ کی گئی اسے سوارے بٹھانا ڈرائیور یا گاڑی سے سمبادیت کاغذہ ٹرافک کرمی کے مانگنے پر نہ دکھانا فرنڈ نمبر پلیٹ کی بینہ گاڑی چلانا ساتھی دھندلے اکشورو والی نمبر پلیٹ کے ساتھ گاڑی چلانا موٹر سائے گی چلاتے وقت ہیلمٹ استعمال نہ کرنا ڈرائیونگ لائسس کے بینہ یا پھر ڈرائیونگ لائسس ضبط ہونے کی صورت میں گاڑی چلانا اور گاڑی کے ڈھانچے یا بوڈی میں کوئی اس طرح کی موڈیفیکیشن یعنی بدلاؤ کرنا جس سے جو گاڑی کے اوریجنل سائٹنگ ہو پوری طرح سے بدل جائے تو اس طرح کے وائلیشن پر ایک سے دو ہزار ریال تک کا جرمانہ ٹرافک بھاگ کی طرف سے لگا جاتا ہے سعود عرب میں کانون جانکار ڈاکٹر عزیل جائد نے کہا کہ کسی بھی شاپنگ مال وغیرہ میں سیکیورٹی گاڑ کا کام صرف پبلک کو کنٹول کرنا ہوتا ہے سیکیورٹی گاڑ کانون پر عمل کرانے کے لیے زبردستے کسی کے ساتھ فورس کو استعمال نہیں کر سکتا انہوں نے آگے کہا کہ کانونی طور پر سیکیورٹی گاڑ کا کام اپنے دائرے میں رہتے ہوئے لوگوں کو صرف کنٹول کرنا ہے انہوں نے کہا کہ ایکزامبل کے لیے کوئی بندہ اگر کسی شاپنگ مال میں انٹر ہونا چاہتا ہے ویکسین بھی اس نے نہیں لگوائی ہے اور وہ توقع اللہ اپلیکیشن کے سٹیٹس بھی نہیں دکھانا چاہتا تو ایسے میں سیکیورٹی گاڑ اس کو اندر جانے سے نہیں روک سکتا ہے نہ ہی اس کو دھکا موقع کر کے مول سے باہر کر سکتا ہے بلکہ سیکیورٹی گاڑ صرف پولیس کو خبر کرے گا باقی کا کام پولیس کا ہے پولیس اپنے آپ اس بندے سے نمٹ لے گی یعنی کل ملا کر سیکیورٹی گاڑ کا کام لوگوں کو کانون پر عمل کرانا ہے یعنی اگر کوئی عمل نہیں کرتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرنی صرف پولیس کو یا پھر منیجمنٹ کو خبر کرنی ہے سعودی عرب کے پاسپورٹ اور امیگریشن ڈیپارٹمنٹ یعنی جوازات نے ایک بار فیٹ سے سعودی عرب میں رہنے والے لوگوں کو وارننگ دی ہے کہ جو بھی گیرکارونی طور پر یعنی فیملی ڈرائیور یا دوسری طرح کی ویزا رکھ کر اپنا پرسنل کاروبار کرتے ہیں کا رواہ کی جائے گی بیان میں جوازات نے کہا کہ ایسا ثابت ہونے پر انہیں پچاس ہزار ریال تک کا جرمار اور چھے مہینے کی قید اور اس کے بعد سعودی عرب سے ہمیشہ کے لیے بلیک لیسٹ اور سعودی عرب سے باہر کر دے جائے گا جوازات کا آگے کہنا ہے کہ سوالیں سے ٹویٹر پر بھی الگ الگ لینگویج میں لوگوں کے لیے نوٹس جاری کیے گئے ہیں تاکہ وہ لوگ جو سعودیوں کے نام سے خود کا کاروبار کرتے ہیں یا فیرچوری سے اپنا خود کا ہی کوئی کاروبار کرتے ہیں وہ ایسے حرکتوں سے باز آ جائے اور وقت رہتے ہوئے اپنا بچاؤ کرے سعودی گورنمنٹ نے بارہ سالے اس سے زیادہ عمر کے بچوں کو کنگ فہد پل کے راستے بہرین جانے کی لیمیڈڈ اجازت دے دی ہے اکاز اخبان نے سوتروں کے حوالے سے بتایا کہ بارہ سالے اس سے زیادہ عمر کے وہ بچے جنہوں نے کورونا ویکسین کی دونوں ڈوز لے لی اور تباکرنے اپلیکیشن میں ان کا ہیلتھ سٹیٹس محسن یعنی سیف آ رہا ہو کنگ فہد پل کے راستے بہرین کا سفر کر سکتے ہیں سوتروں کے حوالے سے یہ بھی پتا چلا ہے کہ بارہ سال سے کم عمر کے لڑکوں اور لڑکیوں کو ایسی صورت میں کنگ فہد پل کے راستے بہرین جانے کی اجازت دی گئی ہے جو میڈیکل انشورنس رکھتے ہو اور ان کے انشورنس سکیم میں کورونا وائرس کے خطروں سے بچاؤں کے لیے بھی کوریج دی گئی ہو سعودی ہیلتھ منسٹری کی طرف سے بیتی رہا تھا ایک کوئیڈ نانٹی کی نئے ریپورٹ کے مطابق نئے معاملے اکتالیس ریکورڈ پر آئے جبکہ نئے ریکوری کی بات کرے تو اڑنچاس نئے ریکوری رہی اور دو نئی موت ہوئی ہے تو اکتالیس نئے معاملے ریکورڈ پر آنے کے بعد کل معاملے پانچ لاکھ سینٹالیس ہزار دو سو باسٹھ ہو گئے ہیں اور انچاس نئے ریکوری کے بعد کل ریکوری پانچ لاکھ چھتیس ہزار تین سو تیس جبکہ دو نئے موت کے بعد کل مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر آٹھ ہزار ساتھ سو چوبیس ہو جاتی ہے اور ایکٹیو معاملوں میں سے کریڈیکل معاملوں کی تعداد فیلحال اکسو ایکیاسی ہے جو کہ گھٹی ہے پچھلے دنوں سے دیکھا جائے تو جبکہ ایکٹیو کے سبھی فیلحال کتنے سعودرم اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں آ رہی سعودرم میں کوئیڈ نائنٹین کافی حد تک کنٹرول ہو گیا ہے اور جو سختیاں تھی ان میں بھی اب نرمی بڑھتے جا رہے ہیں یعنی جو پابندیاں تھی زیادہ ان کو کم کیا جا رہا ہے لیکن جو ایس او پیس جاری کی گئی ہے لوگوں کے لئے تاکہ کرونا سے بچا جا سکے اور اس کو فیلنے سے بھی روکا جا سکے تو اس میں ابھی کوئی نرمی نہیں بڑھتے جا رہی ہے لگتار چیکنگ کا سلسلہ جاری ہے اور اس خبر سے جو آقلے آپ کو پتا چلیں گے اس سے دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکیں گے دراصل آپ کو بتا دے گے سعودرم میں بیتے ایک ہفتے کے دوران کوئیڈ نائنٹین کے ایس او پیس کے وائلیشن کے بائس ہزار تین سو اسی معاملے ریکورڈ پر آئے ہیں اور اس کو ہم ریجن وائز اگر دیکھیں تو آئی اسٹر ریجن تین ہزار پانچ سو انیس مکہ مکرم ریجن دو ہزار دو سو پیسٹھ کسیو ریجن دو ہزار چار اور مدینہ منورہ ریجن میں ایک ہزار ساسو چھاسی وائلیشن ریکورڈ پر آئے ہیں اسی کے ساتھ الجوف نورتن بورڈر ریجن جازان باہ تبوک اور اسی ریجنوں بھی کرونا سو اس کے وائلیشن ریکورڈ پر آئے ہیں اور وائلیشن میں سب سے زیادہ کیا ہے نوز ماسک وغیرہ باقی تو اور دوسری چیزیں ہیں لیکن سب سے زیادہ جو وائلیشن ریکورڈ پر آتے ہیں وہ نوز ماسک کر لے کر ہی ہوتے ہیں سعود عرب میں شادی اور طلاق کو لے کر کچھ عجیب سی گھٹنا ہے ہم آپ کو بیتے کئی دنوں سے بتاتے چلے آ رہے ہیں اور آج بھی کچھ ایسے ایک معاملہ سامنا آئے ہیں دراصل آپ کو بتا دیکھیں نکاح پڑھانے والے جو قاضی ہوتے ہیں انہوں نے ایک عجیب سی گھٹنا بتائی ہے اس گھٹنا کے مطابق جو دولہ ہوتا ہے وہ شرط یہ رکھتا ہے دولن کے ساتھ اور اس کے فیملی والوں کے ساتھ کہ یہ میری تیسری شادی ہے اور اس شادی کا کوئی بھی ذکر میری پہلی بیوی یا پھر ان کے رشداروں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے یعنی میں خوفیہ طریقے سے یہ شادی کر رہا ہوں جس کا میری دوسری فیملی کو بلکل بھی پتا نہیں چلنا چاہیے تو فیملی جو ہے یعنی لڑکی اور اس کے پریوار والے بھی شرط کو مان لیتے ہیں اور پھر یہ شادی ہو جاتی ہے تو کچھ ٹائم تک تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک چلتا ہے لیکن آگے چاہ کر ہوتا یہ ہے کہ جو اس کا ہزبینڈ ہے یعنی تیسری بیوی کا ہزبینڈ پہلے بھی اس کی دو شادیاں ہیں یعنی تینوں بیوی کا جو ہزبینڈ ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے اور اس کو آنان فاران میں ہسپیٹل میں ایڈمٹ کیا جاتا ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ دونوں بیویاں پہلے سے ہی پہنچ گئے جو کہ یہ پوری طرح سے لیگل ہے اور سواج نے بھی ان کو قبول کیا ہے لیکن تیسری شادی جو کی چوری سے ہوئی تھی اور جیسے ہی تیسری بیوی کو پتا چلتا ہے تو وہ بھی سیدھے ہسپیٹل پہنچاتے اپنے شوہر کی خدمت کرنے کے لیے لیکن شوہر جب یہ دیکھتا ہے کہ تیسری بیوی ہسپیٹل میں آگئی ہے اور پہلی دونوں بیویوں کو باگی اس کی رشتداروں کو بھی یہ پتا چل گیا ہے کہ اس نے تیسری شادی بھی کر رکھی ہے تو اس نے فوراں ہی بیوی کو طلاق دے دیا ہسپیٹل کے اندر ہی اور سارے ذمہ داری طلاق کی تیسری بیوی پر ہی ڈال دی اس نے ذمہ داری ڈالتے ہو یہ کہا کہ میں نے اپنی تیسری بیوی سے یہ شرط تیہ کی تھی کہ تیسری شادی کے بارے میں کسی کو بھی نہیں پتا چلنا چاہیے لیکن جیسے کی اس سب کے سامنے آج ہسپیٹل میں آگئی اور یہاں پر سارے راز کھل گیا ہے لہٰذا میرا جو کونٹیکٹ تھا وہ اس سے ٹوٹ گیا اور میں نے اس کو طلاق دے دی اب یہ اپنی طلاق کی خود ذمہ دار ہے تو اس طرح کے معاملے بھی سعودرم میں دیکھنے کو مل رہے حالانکہ لمبے ٹائم تک سعودرم میں رہنے کے بعد بھی یہاں کی کلچر کے بارے میں ہمیں پتا نہیں چلتا باقی نیوز کے خبروں کے معدنے سے تھوڑا پتا چل جاتا ہے اور اسی وجہ سے ہم بھی آپ سے ایسے چیزیں شیئر کر دیتے ہیں تو انتے میں بات کریں گے موسم کو لے کر سعودی موسم بھاقہ کہنا ہے کہ سوم بار کو ایسٹن ریجن کے دکشنی علاقوں پر تیز ہواو کی وجہ سے ویزیبیلٹی کافی حد تک کم ہو جائے گی کچھ جگہ اوپر گھر چوک کے ساتھ بارش کی امید ہے ہواو کی رفتار پڑتے گھنٹہ پچپن کلومیٹر سے زیادہ ہوگی موسم بھاقہ کہنا ہے کہ جازار اور اسی ریجنوں میں تیز ہواو کے ساتھ بارش کی امید ہے بارش کا سلسلہ باہا اور مکہ مکرمہ کے اوپری علاقوں تک پھیل جائے گا امید یہ بھی ہے کہ رات کے وقت اور صبح سویرے ایسٹن ریجن کے سمجھ ترٹی علاقوں پر دھون چھائی رہے گی موسم بھاقہ کہنا ہے کہ سوموار کو سعودی بھر میں سب سے زیادہ ٹیمپریچر مکہ مکرمہ میں رہے گا جبکہ سخت گرمی کے حوالے سے مدینہ منورہ دوسرے نمبر پر اور علیہ السا ہفر الباطن تیسرے اور چودھے نمبر پر ہے جبکہ سب سے تھنڈے شہر کے گرام بات کرے تو ہمیشہ کی طرح السودہ ہے جہاں پر ٹیمپریچر 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 تک رہے گا تو دوستو اس طرح سے خبروں کے سلسلہ بس ہی ختم ہو جاتا ہے بہت شکریہ ویڈیو پر ان تک بنے رہنے کے لئے اپنے خیال رکھیں اللہ حافظ